ہیلو ایفرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ سب کے لئے بنانے جا رہے ہیں سپائی سی راجمہ اور زیرہ رائز بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے تو اس کو بنانے سے پہلے میں آپ سب سے زہو کہنا چاہوں گی میرا چینل اگر نہیں سبسکرائب کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے بناتے ہیں زیرہ رائز اور راجمہ تو راجمہ بنانے کے لئے یہ ہم نے سو گرام راجمہ لیا ہوا ہے اس کو بھی ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لئے یہ بڑے باول میں ہم نے راجمہ ایٹ کر رہا ہے اور اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لئے بھی ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اب یہ بھیگ چکا ہے اچھے سے اب اس کو بوئل کرنے کے لئے رکھتے ہیں یہ مسالے ڈالیں گے کھڑے مسالے ہیں دو ہری لیچی تین لاغ ایک ڈال چینے کا ٹکڑا اور تیز پتہ ان سب کو بوئل کر لیتے ہیں یہ کوکر رکھ دیا ہے گیس کے فریم آن کر دیے یہ راجمہ ایٹ کیا ہے اور یہ کھڑے مسالے بھی ایٹ کر دیے ہیں یہ ہاف ٹیبل سپون نمک ہے ایک کپ راجمے میں سو گرام راجمے میں دو کپ پانی ڈالا ہے ہم نے اور یہ گیس کے فریم لو کر دیتے ہیں اور فائف بسل تک ویٹ کرتے ہیں اب ایک کان ہم نے رکھ دیا ہے اس میں یہ ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے یہ راجمے کی گریوی دیار کر لیتے ہیں آئل ہو جائے گا تو اس میں ون لارچ چوب دنیاں ڈالیں گے آئل ہو گیا ہے اب چوب دنیاں ڈالتے ہیں اچھا سو سوٹے کرتے ہیں اور گولڈن ڈراؤن ہونے تک ہی پکاتے ہیں یہ گولڈن ڈراؤن ہو چکا ہے فلیم کو لو رکھیں گے اور اب ٹو ٹیبل سپون اگرے گلسن کا پیس ڈالیں گے سکھے سو سوٹے کریں گے اب دو ٹومیٹو ہیں اس کی پیوری ہے یہ یہ بھی آئٹ کریں گے اچھے سو سوٹے کریں گے اور ٹومیٹو کا پانی تھوڑا سا جلائیں گے جب تیل اوپر آ جائے گا تب مسالے آئٹ کریں گے سکھے مسالے پیچھے بھی اچھے سو تیل آ گیا ہے اب یہ ون ٹیبل سپون رچ چلی پاوڈر ہے یہ آئٹ کریں گے یہ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے یہ بھی آئٹ کریں گے یہ ون ٹیبل سپون کیومن پاوڈر ہے زیرا پاوڈر یہ بھی آئٹ کریں گے یہ ون ٹیبل سپون کوریانڈل پاوڈر یہ بھی آئٹ کریں گے یہ ہاف ٹیبل سپون درائی نانگو پاوڈر ہے یہ بھی آئٹ کریں گے یہ حاف ٹیبل سپون نمک ہے نمک آپ کم یا زیادہ اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں اب ان سب کو اچھے سے میکس کریں گے اچھے سے پکائیں گے ان سب کو مسالو کو اچھے سے بھونیں گے اب اس میں یہ ون فور ٹیبل سپون ٹیمریک پاوڈر ہے یہ بھی ایک کریں گے اس کو بھی میکس کریں گے مسالو کے ساتھ سب اچھے سے چلائیں گے اب یہ اچھے سے مسالے بھون چکے ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں اب راجمہ کو چکر کر لیتے ہیں راجمہ اچھے سے پک چکا ہے گل چکا ہے راجمہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لیکے اسٹے سے گل چکا ہے راجمہ کو ان مسالوں میں آٹ کریں گے جو گریوی تیار کری ہے راجمہ کی اور اچھے سے چلائیں گے اچھے سے چلانا ہے آپ لوگ راجمہ بنایے گا بتائیے گا ہم یہ کیسے بنا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ راجمہ چاوال پنجاب میں یہ بہت فیمس ہے راجمہ چاوال اس کو ڈھگ دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد چک کرتے ہیں لوگ فیم پہ ہی رکھیں گے یہ اچھے سے میکس کرتے ہیں فریش کریم کو اب اس میں ون ٹیبل سپون کا سوری میتھی ہے یہ بھی آٹ کریں گے اچھے سے سوٹے کریں گے اب یہ راجمہ کو 2-3 منٹ تک ڈھگ کے پکائیں گے لوگ فیم پہ اور اس کے بعد چک کرتے ہیں یہ راجمہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے پک چکا ہے گیس کی فیم آف کر دیتے ہیں اچھے سے سوٹے کرتے ہیں گیس کی فیم آف کر دیتے ہیں اب پھٹا پھٹ سے چاوال ہم نے چاول لیا ہوا ہے یہ سوکز کیا ہوا ہے دس سے پندرہ منٹ تک اب ایک برطن لیتے ہیں اس میں یہ چاول ایٹ کرتے ہیں پکا لیتے ہیں چاول گیس کی فلم آن کر دیئے اب اس میں 1 کپ چاول میں 2 کپ پانی دالیں گے اور یہ 3 لانگ دو الائچی بھی ایٹ کریں گے چاول میں 1 4 table spoon نمک ایٹ کریں گے ایک ٹیس پکتہ ہے یہ بھی ایٹ کریں گے اور چاول کو ڈھک کے high flame کے پکائیں گے boil ہونے تک پیٹ کریں گے 8 سے 10 نٹ میں boil آ جاتا ہے یہ چسے boil آ گیا ہے ابھی پکنا ہے اس کو پکاتے ہیں اس کو medium flame کر دیتے ہیں ڈھک کے اس کو پکاتے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ 90% چاول پک چکا ہے اب پانی drain off کر دیتے ہیں 10% جو بچے کا چاول وہ اس کو steam میں پکائیں گے ہم لوگ اس کو ڈھک دیتے ہیں یہ اچھے سے پک چکا ہے یہ دیکھیں لوگ پین سے ہم نے بعد میں steam کی پکایا ہے کتنے فرائرے چاول ہے اب چاول میں تڑکا لگا دیتے ہیں یہ ہم نے گیس میں تڑکا پینٹ رکھ دیا ہے اس میں یہ تیل ڈالا ہوا ہے دو ٹیبل سپون اس میں زیرہ ڈالیں گے جب تیل ہو جائے گا 1 ٹیبل سپون زیرہ ہے اس کو چلائیں گے اور چاول میں یہ تڑکا لگائیں گے چاول میں ڈال دیتے ہیں یہ زیرے کو زیرہ اور تڑکا لگا دیتے ہیں اس کو یہ لگا دیا ہم نے اچھے سے اس کو mix کرتے ہیں زیرے کو اور چاول کو یہ زیرہ رائز بھی بن کے تیار ہے راجوں ہی بن چکا ہے زیرہ رائز بن چکا ہے کتے فرائرے چاول ہیں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں چاول تو یہ بن کے تیار ہے تو یہ راجمر چاول زیرہ رائز بن کے تیار ہے آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریئے گا ملتے ہیں آپ سب سے نیکس ویڈیو